آج ہم ڈسکس کریں گے فائلم انیلیڈا کے بارے میں اور اگر ہم بات کریں ورڈ انیلیڈ کہاں سے نکلا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرائز ہوا ہے ایک لیٹن ورڈ سے جو کہ ہے انیولیس انیولیس کا مطلب ہے لیٹل رنگ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ فائلم انیلیڈا میں جو انیملز آتے ہیں جو ورمز آتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ارث ورم اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں لیچ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہم میں کس طرح کے سیگمنٹس یا لائن کی طرح کے سٹرکچر نظر آ رہے ہیں رنگ کی طرح کے تو انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے انیلیڈز انیلیڈز میں ہم دیکھتے ہیں کچھ جو سپیشز ہیں وہ فری لیونگ ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ارث وارم یہ فری لیونگ ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں لیچ کی یہ ہے ایکٹو پیراسائٹ ایکٹو پیراسائٹ نے کہا جاتا ہے وہ پیراسائٹ جو باڈی کے باہر موجود ہوتے ہیں اور وہاں سے اپنی خوراک لیتے ہیں اور پیراسائٹ ہم ان ارگنزمز کو کہتے ہیں جن سے یہ خوراک لیتے ہیں انہیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اب لیچ جو ہے وہ کیونکہ باڈی کے باہر اٹیج ہو کہ وہاں سے اپنی خوراک لیتی ہے تو اس لئے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے ایکٹو پیراسائٹ اسی طرح سے اب اگر ہم ہیبیٹیٹ کی بات کریں یعنی کہ یہ کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں تو اس میں جیسے کہ اگر ہم ارث وارم کی بات کریں تو میں پتہ کہ یہ کہاں پر موجود ہوتا ہے سوائل میں مٹی میں اسی طرح سے کچھ سپیشز جو ہے وہ پائے جاتی ہیں فریش وارٹر میں فریش وارٹر کہا جاتا ہے جو ندی نالے یا دریا کا پانی ہے اسے کہا جاتا ہے فریش وارٹر اور کچھ جو ہیں سپیشز وہ کیا ہوتی ہیں وہ پیراسائٹ جیسے کہ یہاں پر ہم نے اگزامپل دیکھی لیچ کی جیسے کہ جونک بھی کہا جاتا ہے جو کہ ایکٹو پیراسائٹ ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی ان کا نام جو ہے وہ انیلیڈا انیلیڈا سے نکلائے جس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹل رنگز یعنی کہ ان کی جو باڈی ہے اس میں سیگمنٹس موجود ہوتے ہیں اور اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ سیگمنٹس وہ کس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کے میٹامیرکلی سیگمنٹس موجود ہوتے ہیں میٹامیرکلی سیگمنٹیشن یا میٹامیرکلی سیگمنٹیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی ہے وہ سیگمنٹس میں اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے کہ سیگمنٹ نہ صرف ہمیں باڈی سے باہر نظر آتا ہے بلکہ وہ سیگمنٹ پورا اندر تک موجود ہوتا ہے یعنی کہ سیگمنٹ نے جو ہے وہ ڈیوائٹ کیا ہوا ہے باڈی کو انٹرنلی بھی اور ساتھ میں ایکسٹرنلی بھی جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ جو سیگمنٹ ہیں وہ ہمیں باہر سے بھی نظر آتے ہیں اور وہ باڈی کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور انہیں جس طرح سے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے یہ جو ایک وال سی ایک لیئر سی موجود ہے اسے کہا جاتا ہے سیپٹا اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ جو سیپٹا ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے ٹرانسورس سیپٹا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باڈی ہے اس کے پاس ویل ڈیویلپڈ آرگن سسٹم موجود ہے جسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہمیں ییلو لائنز نظر آرہی ہیں ٹیوب یہ شو کر رہی ہیں اس کا ایک سکریٹری سسٹم لیکن اگر ہم ریسپائریشن کی بات کریں یعنی کہ جو گیسز کا ایکسچینج ہے جو یہ آکسیزن کو باڈی کے اندر لے کے آتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باڈی سے باہر لے کے آتے ہیں یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ ان کی باڈی سرفیس سے ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خاص سسٹم موجود نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انیلیٹز ہیں ان کے پاس ایڈوانس یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلڈیویلپ سرکولیٹری سسٹم موجود ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس ویلڈیویلپ سرکولیٹری سسٹم ہے تو ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جو انیلیٹز ہیں ان کے پاس ہوتا ہے کلوزڈ ٹائپ آف سرکولیٹری سسٹم اب اگر یہ دیکھا جائے کہ closed type of circulatory system کون سا والا system ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ system ہے جس میں blood vessels کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی کہ جو blood کی circulation ہے جو blood circulate کر رہا ہے وہ صرف بلڈ vessels میں موجود ہوتا ہے وہ body میں freely move نہیں کر رہا ہوتا یہ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو red color کی lines ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ blood vessels ہیں جیسے کہ ہم نے label بھی کیا ہوا ہے یہ والی جو blood vessel ہے یہ dorsal blood vessel ہے اس کے علاوہ یہاں پر ventral blood vessels ہیں اس کے علاوہ یہ والی جو blood vessels ہیں جو کہ blood supply کر رہی ہیں intestine کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ intestinal blood vessels ہیں یہ والا جو region ہے یہ pharynx کہلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر structures موجود ہیں جو کہ ہیں heart تو یہ جو blood ہے جو کہ vessels میں pump کیا جاتا ہے یہ pump کیا جاتا ہے بہت سارے hearts یعنی simple hearts کی مدد سے heart یعنی جو دل ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے خون کو pump کرنا ہے جیسے کہ اگر ہم اپنے heart کی بات کریں تو جو ہمارا دل ہے وہ بھی کیا کرتا ہے blood کو pump کرتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ annulus میں بھی جو hearts موجود ہیں اس کے پاس یہ دیکھ رہی ہیں کتنے hearts موجود ہیں تو یہ بھی کیا کرتا ہے یہ بھی blood کو pump کرتا ہے blood vessels میں کیونکہ blood جو ہے وہ صرف اور صرف blood vessels میں موجود ہے body کے ساتھ اس کا direct contact نہیں ہے اس لئے کہا جاتا ہے یہ اس طرح کا جو circulatory system ہے وہ ہے closed type circulatory system تو سٹوڈنٹس آج ہم نے discuss کیا phylum analyder کے بارے میں موسیقی موسیقی